پاکستان کی مسلح افواج اپنی پیشورانہ مہارت اور شجاعت کے اعتبار سے دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے ان کی صفوں میں زبردست نظم و زب قائم ہے اور ان کی اہمیت کا اعتراف عالمی سطح پر مختلف انداز میں کیا جاتا ہے پاکستان کا دفاع ان کی اولین ذمہ داری ہے ان کے موٹو میں جہاد فی سبیل اللہ ایک بنیادی انصر کی حصیت رکھتا ہے ہندینوں پاکستان اور پاک فوج کو دشت کر تنظیموں آمن دشمن تحریکوں اور سیاسی جامع میں ملبوس ملک دشمن اناصر کا سامنا ہے جو ہمارے آس پاس موجود ہیں عام انسانوں جسے نظر آتے ہیں مگر وہ اچانک اپنے ہی ہم وطنوں پر حملہور ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے تباہی پیلاتے ہیں بعض دہشت کر تو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں مگر ان کا اللہ تعالیٰ کے دین فطرت سے دور تک کوئی تعلق نہیں اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے اور اس میں انسانی جان کی حرمت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے فلسطین، عراق اور شام سمیت درجن و ممالک کی مثالیں موجود ہیں جہاں مختلف طریقوں سے فوج کو کمزور کیا گیا اور پھر تباہی ان کا مقدر بن گئی قبائلی عوام سمیت تمام پاکستانی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں کیونکہ اپنے اداروں کو کمزور کرنا دراصل اپنے تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے